دن وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو کچھ ہوتا ہے ایسا کبھی خالی وقت ہے جلی پہنچ گئے نا جماعتیں سمجھ جی جمعہ کی کھڑی تھی سوہ بجے اور کوئی انسان بارہ بجے پہنچ جا جبکہ ابھی ازان بھی نہیں ہوئی دوسری تو وہ بیٹھ سکتا ہے بات کر سکتا ہے کچھ چیز ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے کسی کو بات نصیت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں ازا قلت لساہبی کا یوم الجمعاتی والامام یختبو انست فقط لغوت اگر تُو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تُو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو تو تُو نے لغو کام کیا تُو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمیوں کہہ رہا ہے خاموش رہو تو اس میں کیا غلطی ہے اس میں بڑی حکمت ہے بڑی حکمت ہے ایک آدمی مسجد میں آکے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے کچھ ہی باتیں کر رہا ہے ہے نا لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے اب اگر پوری مسجد بلیں گے شھت 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 پھر کیا ہوں گا پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے حکمت کیا کہی گئی اس کو کہنے دو تم کچھ مت کہو اسے اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہوں گے خاموش بیٹھو تم نے لگو کیا پھر ایک بچہ چلا رہا ہے ایک ہی آواز ہے اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نماز ہے خاموش بیٹھ اس سے ہوں گا کیا دو ہوں گے پھر ادوسرے دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہا تیسرا بولی گا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے جمعہ کے دنے خطیب کھڑا ہے پھر خطیب پریشانہ کہیں کیا چل رہا ہے اس مزید کے اندر یار کوئی سننے کو تیاد ہے نا تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے کوئی آواز کر رہا ہے کر رہے دیجئے آپ خاموش رہے ہیں آپ کی خاموش ہی اس کے لئے دلیل ہے خاموش ہونے کی تو اتنا جمعہ کیا عدب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کر سکتے تم خاموش بٹھو اس لئے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مزید ڈسٹ اپ ہونے والی خاموش تم نے بھی لگو کیا اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لگو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی اتنی ہم بات ہے نا بلکل آواز نہیں کرنا ہے خاموشی سے بیٹھنا ہے اور کسی خسم کے چیزوں سے کھیلنا نہیں ہے ایک روایت میں خورمات جو جمعہ کے دن نماز کے لئے آئے اور کنکریوں سے کھیلے کیونکہ اس زمانے مسجد نبی ریت تھی اس میں ریت تو کنکری ہوتی اس کے اندر کنکریوں سے کھیلے اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں ہے اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکت کرتے رہتے ہیں جس ہی کوئی انتہا نہیں تو یہ لگویات ہے یاد رکھی ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ ایسی چل رہا ہے اور ایسی نیچے سے کولمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہا ہے ہوا اتنی اچھا ہے دستی سکا رہا ہے پھر اس پر کھیل رہا ہے وہ دستی اڑھو کر اوپر آ رہی ہے اس کو وہ کر رہے ہیں پھر ان کے بچے نہیں بھی دیکھ لیا اس نے پھر ٹیشیو پر لا کے اندر ڈال رہا ہوا ہوا نکل کے آ رہی ہے یہ بھی لگو ہے سہتندیوں سے کھیلنا لگو ہے اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدانے پڑھے تو لگو ہے کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ اسکوریتے رہتے ہیں یہ سب لگو ہے مطلب یہ کہ کوئنشیسلی یا انکوئنشیسلی دوبا سننا ہے تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پر کہیں بھی نہ ہو پورا کونسٹرین خطیب کی طرف اور ظاہر چاہتا ہے جب کوئی چیز انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کونسٹریشن اندر رہیں گا ہے نا تو کہا کھیڑنے سے بھی منا کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منا کیا اسی طرح آپ نے اور فرمایا